سی اے اے اور این آٹسی کے خلاف گلبرگاہ میں کامیاب تاریخے سے بند منایا گیا بند میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی نگریشور سکول چورستہ اور جگہ سرکل پر انسانی سروں کا سمندر دیکھا گیا شہریت ترمیمی خانون سی اے اے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں گلبرگاہ میں بھی اس کے خلاف پیوپلز فورم کے بینر تلے جم کر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ساتھی جلوس بھی نکالا گیا اور کامیاب تاریخے سے بند بھی منایا گیا جلوس احتجاج اور بند کو روکنے کیلئے زلائی انتظامیہ کی جانت سے بارہ گھنٹے خبل ہی پورے زلے میں دفعہ 144 کا نفاس کر دیا گیا تھا تاکہ عوام کو جلوس اور احتجاج سے دور رکھا جا سکے تاہم پولیس اس میں ناکام رہی دیکھتے ہی دیکھتے نگریشور اسکول گنج سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے حجوم کو برتا دیکھ کر پولیس نے کچھ لیڈروں کو حراست ملیا لیڈروں کو حراست میں لینے کے بعد حجوم اور غصے میں نظر آ رہا تھا حجوم نے پولیس فیان کو آگے بڑھنے نہیں دیا وہیں ویان کے سامنے حجوم نے جم کر نارے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ تیدات ایک لائک سے زائد ہو گئی احتجاج میں شدت کو دیکھتے ہوئے پولیس نے حراست میں لیے گئے لیڈروں کو رہا کیا باندھ کے آئیلان کرے باندھ ہنڈیڈ پرسنٹ سکس ہوا لوگ مدد کرے گلبرگا کے لوگوں کے ہم بھدائی دیتے ہم یہ پوچھ رہے موڈی حسرکار کو یہ سی اے سیٹیجنس آمینڈمنٹ ایکٹ کو واپس لینا چاہیے انہوں واپس لینا چاہیے دیش میں شانتی نہیں رہے گئے ان کو بول رہے یہ مسلمان کی لڑائی نہیں انسانیت کی لڑائی کمیشت لوگان لڑ رہے آج شہید کا دن ہے یہ سارا بچانے کے لیے ہم سبھی گلبرگا کے لوگ آج پروٹیسٹ کر کے آریسٹ ہو کے جا رہے ہیں مہمارو آج کی پہلی گرفتاری نہیں ہے یہ شروعات ہے جس طرح ملک کی آدادی کے لیے ہمارے آبا اور اجداد نے خون دے کر اس ملک کو آداد کیا تھا آج ہم انہی کی اولاد ہیں اس ملک کے سمیدان پر آج آج آئی ہے اس ملک کے سمیدان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے یہ کسی خاص کمیونٹی کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کے دستور کی لڑائی ہے ہم اس ملک کی دستور کی لڑائی میں جس طرح ہمارے آبا اور اجداد آگے تھے آج بھی ہم اپنے آبا اور اجداد کے لقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی دستور کی لڑائی کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے نگریشور اسکول پر احتجاج کرنے کے بعد یہ حجوم ڈی سی آفیس کی جانی پروانہ ہوا حجوم اور بھیڑ کا یہ حال تھا کہ گویا انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا تھا حد نظر احتجاجی احتجاجی نظر آ رہے تھے احتجاجیوں کا ایک سرہ ہننا باد بیس تو دوسرا سرہ جگہ سرکل پر تھا اس دیر دو کلومیٹر کے فاصلے میں تیل دھرنے تک کے لیے جگہ نہیں تھی احتجاج کے دوران مظاہرین مرکزی حکومت کے اقلاف جم کر نارے بازی کر رہے تھے اور سی اے اے کے ہواپس لینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم سکیل گرہل کے دوسرے درجے کے شہری ہیں ہم کو ادھار یہ سیڈیز ایرمین بیل مسلمانوں کی انسلٹ ہے یہ ہمارے ساتھ ایک لاتا کیلا جا رہا ہے کھلو رہا ہے یہاں پر جاک بات کے لام پر باٹا جا رہا ہے کرسٹل بہت ہندو سکھ عیسائی کو علک کر کے مسلمانوں کو علک کرنے کی ایک سازش ہے اس کے خلاف پورا ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے لیکن یہ بیجیبی کی حکومت انگریزوں کی حکومت کی طرح ہمارے آواز خطبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے آواز دبے گی نہیں پرشاہ اور نیرمونڈ نے یہاں ہندو مسلم تفریق دالے کی زبردہ سازی کیسے کی ہے لیکن آج کا ہندوستان کا مسلمان اب جاک چکا ہے اب اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ لوگ دی وائیڈن رول کی جو انگریزوں کی جو پالسے تھی اس کو اختیار کر رہے ہیں وہ خطئی برداشت نہیں کریں گے دوسری جانی بند کی کول بھی پوری طرح سے کامیاب رہی شہر میں تمام اہم تیجارتی مخامات پر کامیاب بند دیکھا گیا گنج، کرانہ بزار، سوپر مارکیٹ، کپڑا بزار، سرافہ بزار، تیماپوری سرکل، بس سٹینڈ، اسٹیشن بزار، ایوان شاہی، مسلم چوک، درگا، رنگ روڈ، گرز ہر چھوٹے بڑے تیجارتی مرکز پر دکانی مکمل طور پر بند رہیں اسکول اور کالیجز کو ڈی سی سے پہلے ہی چھٹی کا اعلام کر رکھا تھا پورے احتجاج اور جلوس کی خاص بات یہ رہی کہ پور امن رہا کہیں بھی کوئی ناکشگوار واخر رونما نہیں ہوا پولیس نے بھی کہیں پر بھی مظاہرین پر طاقت کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی احتجاجیوں نے تشدد کا راستہ اپنایا گلبرگا سی ای ٹی وی نیوز کے لیے آئے تلو سرمس کی ریپورٹ موسیقی